بارش نے خریف کی فصلوں کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے باجرہ، دلہن، تلہن، جوار، مکہ جیسی پرمک فصلوں کے ساتھ ساتھ سبزیوں کو بھی بھارے نقصان ہوا ہے کھیت ابھی بھی جنرل منگن ہے جس سے روی کی فصل کی بوائے بھی سنکٹ میں پڑا چکی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مہنگے بیج اور خات کا استعمال کر فصل اگائے تھی لیکن پرکرتی کے پرکوپ نے ان کی محنت پر پانی پھیر دیا کھیتوں میں پانی بھر جانے سے چانہ بھی برباد ہو گیا ہے جس سے پشوپالن بھی پربادت ہوا ہے کسان اب سرکار سے معافضے کی مانگ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پریواروں کا بھرن پوشن کر سکیں کسانوں کا بھرن پرکت کر سکیں مہاراج 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 سارے ختم ہو چکے مہاراج اپنے بھائی کی تھی قریبہ اٹھار ہے تین بھگا پوری بھرپاد ہو گئی اب کیسے منیج کریں گے آپ لوگ اپنے بھرپاد ہوں اب کیا کریں گا کیا چاہتے ہیں آپ پیسے ڈیو جو آگامی فصل ہے روی اب اس کا بھی سمیہ آگیا ہے نئی دیکھ بھائی کا پانی بڑا ہوگا ہے تو اس کے لیے کیا بیوستہ ہے آپ کے پاس کوئی بیوستہ نہیں ہے پانی سوکے گا نہیں تو روی کی پسند کان دے آ جائے آپ پتہیں گے آپ کا نام نیانسی کیا ستھی ہے نیانسی جی آپ کی پسند کی باہرہ کرا ہوگا اور سب نشٹ ہے جو سمجھے پوری بسند نشٹ ہے جو کی پسند نشٹ ہے بیسا اکم دیکھو آگیا کہ کچھوں کی بھوگا ہوگی جو کی ہوں گی چلے کی خانی جو گیاں سب آلو کچھوں آئی رو ۔ او جتائی ہیں پرواز ہے گیاں۔ مویسی پالن کیسے کر رہے ہیں آپ مویسی پالن کچھوں نہیں ہے کٹین میں بحکیں گے اور گیا کریں کوئی بھوستہ نہیں ہوگا کچھوں نہیں ہے گا جھا جو گوستہ سارے گئے پانی موسیقا آجیبکا کا دوسرا سادن مابیشن مابیشن ہے مابیشن مابیشن سابقا ہے نیارا سنانک چری نوری کچو نوری نوری کچو نوری گاصی گود اوپا تیکاڑ گولی ڈای رہے بچے رہے آپ بتائیں گے آپ کا نام سرسو کی بہائی کا پاندرے دن بعد ہو جائے گا شکل گھر مہین قائم مریب very ہم کچھا جا گھر کری آب پتاہیں گے آپ یہ آپrob پیشان ہے جی کیا کیا اس کیfi اللہ رات پانی نکاس ہو یا بس اور کچھ نہیں ہوئے پانی کا نکاس پراہ لیکن کھیتوں میں تو ابھی پانی بھراہ ہوئے ابھی تو بہت پانی بھراہ ہوئے پانی چل رہا ہے ابھی تو بہت دیش پانی بھراہ ہوئے کرشی ویبھاگ کی انصار بسیڑی اور سیپوئی اکھن میں لگ بگ پرچاس پرتشت فصل برباد ہوئی ہے حالکہ کسانوں کا ماننا ہے کہ نقصان اس سے کہیں ادھگ ہے بازرہ مک پسل ہے اور دوسرے نمبر پر اپنا تل آتا ہے اور جو پسلے ہیں جسے موڑ ہے موڑ ہے یہ ان کا ایریا بہت کم ہے دہان ہے دہان کا بھی کافی سوئے ایریا ہے میجر پسل ہے اپنی بازرہ بازرہ میں لگ بگ اپنا سوٹرہزار آٹھ سٹ ایکٹر میں ہوئی ہوئی ہے اور سیکنڈ نمبر پسل ہے جس میں نوست سوز ایکٹر میں ہوئی ہوئی ہے یہ دو میجر اپنے جلے کا ایوریج ساڑھے چس سو ایم ایم کے لگ بگ ہے اپنی بار پوری زیادہ برشات ہوئی ہے تو جو مچلے لائکے ہیں جہاں پانی بڑھ جاتا ہے لولین ایریہ ہے وہاں پانی بڑھ گیا ہے پانی بڑھنے سے جلو وراب بالے شیطر ہیں ہمیں بازرہ یا جو بھی کوئی فسل ہے اس میں نقصان ہوئی ہے اپنے نقصان کی بات کریں اپنا سب سے زیادہ ہے سیپو اور بسیڈی بسیڈی میں سیپو میں لگ بگ 50% فسل ہے اس میں نقصان ہے اور تازہ کھیڑا میں بھی ایریہ کم ہے پھر بابت چیتر پل کافی کم ہے سو سوا سیکٹر ہے لیکن اس میں بھی ساتھ سٹر ہے وہ نقصان وہی ہے جہاں جلو وراب چیتر ہے جہاں پانی بڑھ کے آجاتا ہے وہاں نقصان نہیں ہے وہاں اچھی فسل ہے لیکن جہاں پانی بھر جاتا ہے سیپو میں لگ بھگ دو ازار ایکٹر اٹھارہ سو پچھل میں ایکٹر کی لگ بھگ یہ رپورٹ آئیے اور اپنا بسیڈی میں ہے لگ بھگ تین ازار ایکٹر کی لگ بھگ تین ساڑھ تین ازار ایکٹر کی لگ بھگ راجہ کھیڑا میں زیادہ نہیں ہے راجہ کھیڑا میں سو 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 ایکٹر کی لگ بھگ ہے لیکن نقصان اس میں اور زلہ کلیکٹر شری ندھی بیٹی نے بتا ہے کہ زلہ میں ایک سو پیسٹ پرتشت سے ادھک بھارش ہوئی ہے جس کے کارن باندھ اور تالاب اوفل ہو گئے ہیں پرشاسن نے جل بھرا والے کشیتروں میں پانی نکالنے کی پریاں شروع کر دیا ہے اور کسانوں کو موافضہ دینے کا اشواسن دیا ہے پورے دولپور میں ایک سو پیسٹ پرسنٹ بھارش ہو گیا ہے اور اس سے ہمارے یہاں پہ ایک میجر ڈیم پاروٹی اور دو میڈیم ڈیم اور باقی مینر ڈیم سا بھی بھر چکا ہے اور اس سے کافی جگہ پہ سپیشلی سائپو بسیڈی اور دولپور شہر میں کافی جل بھراو کی سمجھ سے اوپن ہو چکی ہے تو ہمارے پرشاسن کے مادیم سے جگہ جگہ پچھے نالک ہوتکے پانی نکالنے کے ویوستہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انٹی لاروال ایکٹیوٹیز کے بھی ڈیریکشن دیا ہے فصل خراب آ ہوا ہے اس کا گردہ اوری چل رہی ہے اور فصل خراب ہونے کے کارن کرشی اپکرنوں کی بکری بھی پربھاویت ہوئی ہے ٹریکٹر، ہل، تھریسر جیسے مشینوں کی مانگ میں بھاری گرابت آئی ہے فصل برباد ہونے سے جو مستری مارکیٹ ہے وہ ابھی پوری طرح سے ٹھپ ہو رہی ہے کیونکہ یہ خیتی کے اپکرنوں ہوتے ہیں ٹریکٹر، تھریسر، ہل، روٹا بیٹر وہ ہم موجود ہیں اس سمیں مستری مارکیٹ میں کیا اصطر پتہ ہیں بھر سر снگجھ پرمار گرابلی ہماری جو دکان ہے وہ کسانے کے ہی گائیتے لگی رہی ہے پاہنی، پاہنی، ہی گاہ دے تنا بھرے ہیں گھتنے میں بھائے رہا باہر، آر، آکھا، آکھا، ساری طوری بھر چلا کر رہا ہے کراسی کام جو ٹیٹر ہر چیٹر جو کام ہے وہ کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آرہا ہے آگے پاس سے چھوپٹ ہے آگے دیگنے پاسلے گیٹ ایک مہینہ سکتا کہ پانی نہیں سکتا ہے وہ بہتے کو پانی کرے آپ بھی بیسے یہاں پر بیٹھے ہیں مارکیٹ میں کھیتی کے اوپر کے آپ کھیتے بکریتا ہے تو اس میں کیسا کام نکل لائے کھیتی کھیتا نہیں کرتا پچھلے تین مہینے ہو گئے جولائی سے جب سے بارس اشٹارٹ ہوئی ہے جب سے آفت کی بارس گری ہے اس سال بیچے یہ کہ بارس ہوتی ہے تو وہ کسانوں کے چہرے کھل جاتے ہیں مگر اس وار جو بارس ہوئی ہے تو اس سے کسان کافی نراث آئے کیونکہ اس وار جو کھیتوں میں پانی بڑھا ہوا ہے باجرا، تلہن، اڑاد جو بھی پسل دی وہ ساری ختم ہو گئی اس سے مارکیٹ میں ہمارا کام یہی ہے ٹیکٹر برکسوپ کا کام ہے کوئی مارکیٹ میں کسان ہی نہیں آ رہا ہے بھائی کھیتوں میں پسل نہیں ہوئی تو ٹیکٹر بغیرہ چلی نہیں رہے ہیں اور ہمیں آگے کی بھی کوئی امید نہیں ہے ابھی بھی کھیتوں میں گھٹنوں تک پانی بڑھا ہوا ہے تو اس میں آگے کی بھی یمید نہیں ہے کہ گیاوں کی بسل سرسوں کی بسل بھی بھوائی ہو جائے ابھی بھی یہ حالت ہے کہ قریب ایک یا دو مہینے پانی کھیتوں میں بڑھا رہے گا تو آگے کی بھی کوئی ستتی بہت زیادہ خراب ہے لائٹوں کے بل نہیں بڑھ رہے ہیں دکانوں کے قرائے تک نہیں دے پا رہے ہیں یہ اتنی کنڈیشن خراب ہے اس سمیں آپ بتائیں گے آپ کا نام آپ کو نام بولو جو بیشن پر کیا ہی ستی ہے بھگل کی کیا ہی ستی ہے کنڈیشن خراب ہے پانی کی بھائی کون کون تھی بھگل برباد ہوئی ہے آپ کی بھائی راہی اور اور جو آگے راہی وہ برباد ہوئی ہے ہمارے ساتھ ٹیکٹر کے مکہینے کیا سیتہ راہے ہیں آپ بتائیں دیکھو ہمارے یہاں کیسا کام آ رہا ہے ٹیکٹروں کا کامیں مطلب ہے دیکھو ہمارے یہاں کوئی کام نہیں آ رہا ہے بیٹھے رہتے ہیں سب دن مطلب آتے دیکھتے رہتے ہیں کوئی ٹیکٹروں کا کام کرانے کے لیے آئے گا ہم کام کریں گے لیکن کسانوں کے کھیتوں میں پانی بھرا گیا ہے جمین پانی سے لبالب ہو رہی ہے اور مطلب آتے پسل چپڑ ہو چکی ہے پہلی جولائی کی اب جو آگے پسل آئے گی وہ بھی مطلب آتے کوئی امید نہیں ہے یہ پسل مطلب آتے ہو جائے گی ابھی تک تو پانی بھرا گیا ہے دو تین مہینے لگ جائے گی پانی تو سوکنے گا پانی سوک جائے گا پانی سوکے گا تو لیٹ پسل ہو جائے گی کسان بہت کم آ رہا ہے آتا ہی نہیں ہے اندرہ آتے دیکھ کر کے اندرہ آتے چلے جاتے اندرہ آتے جمین پانی سے لبالب ہے ٹیکٹر والے آتے ہیں نکال کے لے جاتے ہیں اور کرشوی ویبھا کے سعید تندرہ شک حبال سنگھ نے بتایا ہے کہ پنچانبے فیصدی ایریا باجرے کا ہے جس کی وجہ سے باجرہ کا نقصان زیادہ ہوا ہے لولینڈ ایریا میں جہاں جل وراب والے چیتر ہیں وہاں سبھی پسلوں میں نقصان ہیں ایسا نہیں ہے کہ باجرہ میں ہی نقصان ہیں سبھی میں ہے لیکن کیونکہ اپنا 95% ایریا ہے جو بھائی کا وہ باجرہ کا ہے تو تو آوک سیوات ہے کہ اس میں باجرہ زیادہ پسل نہیں ہو جاتا ہے تو نقصان بھی باجرہ ہم جاتا ہے سیکنڈ نمبر تکل ہے تو وہ لگوگی ہے نو سیکٹر کے لگوگی ہے وہ باجرہ آپ کو پیجتر شترہ جا رہے ہیں یہ یہ باجرہ کا جاتا ہے جل اپنا کرمترہ شتر میں زیادہ بہتے ہیں تو ادھر جل وراب کی پورا سا کم ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے یہ نکل جاتا ہے اور جہاں تل کا چیت ہے وہاں پانی بھر گیا نکدی فسلوں میں اپنے کالو ہوئے گا ابھی نکدی فسلوں میں دھولپور جلے میں قریب آٹھ دن ہو گئے بارش کا دور تھم چکا ہے لیکن آسمانی آفت نے بھری تباہی مچائی ہے انداتا کشان کو بربادی کے مہانے پر کھڑا کر دیا ہے جو خریب کی فسل ہے باجرا دلہن تلہن گوار جوار مکہ اس کے علاوہ نگدی کی جو سبجیوں کی فسلیں ہوتی ہیں وہے بھی پوری طرح سے چوپٹ ہو چکی ہیں یہ جو دکھانا چاہوں گا یہاں پر جو فسل ہے خریب کی فسل ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بربادی کا منجر وہ پوری طرح سے دھراشائی ہو گئی ہے کھیتوں میں باجرا کی فسل ہے سرنے کے کگار پر آ چکی ہے ایک دانا بھی یہاں پر کشانوں کو نہیں مل سکتا ہے جل بھراب کے حالات ابھی بھی اتنے بنے ہوئے کہ گھٹنوں تک خیتوں میں پانی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کشان ہیں ہمارے ساتھ کیا مانگ ہیں ان کی کیا ستی ہے کیا حالات ہیں ان سے روب روب ہوتے ہیں کیا حالات رہے ہیں یہ باجرا ختم ہے تلین ختم ہے تب وہاں باجرا گوار سے ختم ہے یہاں پر مالو جیدے کچھوڑونا جو مالو بیرساگی روی پسلے ہوتے ہیں وہ سستو چنا بروڑنا ہے یہ تو مالو جیدے چیتر بے ساتھ پانی سکھے ہو پبیشی پریسان ہے بھوکے پیادے مر رہے ہیں کوئی لو ہتنا ساتھر پرساتھن کا کوئی نمید ساتھر پرساتھن کوئی نہ آیا کوئی پوچھی نہ آیا کوئی آیا کوئی پوچھو بھائی پاٹ خدا یا کثار پرساتھن ہے یا تمہیں آیا کوئی نہ آیا چاہتے ہیں صدOK بھائینا موسیقی اس جمین میں پانی بھر رہا ہے اب ربی کی پسل میں کچھ ہونے کا نہیں ہے ساپ پانی بھر رہا ہے کھیتوں میں دودھو پھٹ ابھی تک کشو مویشی برکشو کی کٹ رہی ہے کٹی نمی اور کھانے کا کوئی ناج بھائیونا ہے کشو اب جائے کوئی دوستہ آتھنا آنا ہے آدمی جانتے نہیں کرنا پڑے گا پلان کرنا پڑے گا پلان کرنے پڑے گا کوئی آرے ہیں کہ پٹباری بگر آتے ہیں سلال بگر آتے ہیں کوئی آرے ہیں پٹواری لکھو کرمچاری کوئی آرے ہیں آپ بتائیں گے آپ بھی کشاں میں ہیں کیا اس تھی یہ فصل کی آپ کی کچھو نار ہو سا بے کھو دینا چیٹا بے ساکھانوں سوکھروں پانی بھوکن ملوہے ہیں جنبنا نا دانوں گھرے کو بھوکن ملوہے ہیں جنبنا نا دانوں گھرے کو بھوکن مکہ ساتھ ساہرہیہ پانی بھرے ہیں جی خیتن میں مبیچی پالن کیسے کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کشانوں کا درد آپ بتائیں گے آپ کا نام کیا ہے کچھو نہیں پسل نہیں کیا اس تھی یہ پسل کی کچھو نہیں ہوتا ہے پاس کس کس پسل میں نکسان ہے باہ جوڑا ہی کچھو نہیں ہے کوئی ککاتے کی نہیں بیسا کی نہیں پہنے کو نیار ہمیار کچھو ہلا نہیں آپ بتائیں گے میرا نام چندربان کسپا ہے میں گڑی لجا گاؤں کا رینے والا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پورا کھیتی کا جو نقصان ہے کم سے کم پورا سو پرسنٹ گتم ہو چکی ہے یہاں پہ اگر باجرہ ہوتا تو ساتھ میں چارہ بھی ہوتا پسو ہوں کے لیے باجرہ ہی گتم ہے تو چارہ کہاں سے آئے گا اس لیے کسانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے میں گاؤں کو چھوڑنے کے علاوہ یہاں بھی جو بھی برساسن آیا ہے سب کھانا پورتی کر کے چلے گئے نہ تو کسانوں سے کسی نے پونچا ہے کہ آپ کا کیا نقصان ہوا ہے کون سے کیت کا ہوا ہے کسی نے کسی کو پونچنا ضرور نہیں نہیں سمجھا نہ ہی کسی کسان کو کسی بھی کسان کو پتا ہے کہ ہمارے کیت کی گردابر ہوئی ہے یا نہیں کیا ملنے والا ہے کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے بس آکے دیکھ کے چلے گئے ہیں اور نہ ہی آج تک کوئی بھی میڈیا والا آیا ہمارے گاؤں میں کہ جس سے کسانوں کی آباز اٹھا سکتے کسی نے کسی کو چیز کو ضرور نہیں نہیں سمجھا بس یہی ہے یہی کہنا چاہتے ہیں ہمارے کسانوں کے باس کم سے کم ایک بیگے کا پچاس ہزار روکے ملے گا تو ہی یہاں پر رہنا ممکن ہے انہیں اس کے علاوہ پلائن کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو کسانوں کی یہاں پر مانگ ہے کہ جو موابزہ راستی ہے وہ شرکار اور شرکار کم سے کم جو ایک بیگہ کے حساب سے پچاس یار روپے ان کو ملنا چاہیے جس سے ان کی آجیبکہ کا سنچال ہو ہو سکے یوہا کسان ہے آپ بتائیں گے میرا نام ستوی سرما ہے گرام گڑی لچاس شہرولی پنچائت ہے اور آپ جہاں پر دیکھ رہے ہیں جو ہماری روی خریب کی پسل ہے وہ لگ وقت تلین بازرہ بغیرہ سب برواد ہو چکی ہے اور جو آنگے کی پسل ہونے والی یہ روی کی جس میں گئے ہوئے ہیں سرسوں میں اس کی بھی امید نہیں ہے کیونکہ آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں جو پورے میں پانی بڑا گیا ہے اور امید سائے تھوڑی بہت پسل ہو جائے تو وہ ہی آسنگ کا نہیں یہ پسل ہونے کی اس لئے یہاں پر سرکار سے میرا نبیدن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان جیساں بتا رہے ہیں کہ پلائن کرنے کی نوبت آتکتی آپ بتائیں گے آپ کا نام کیا ہے میرانا سار رامبا بگو سانگ کیا ستھی ہے رامبا بگو جی ہمارے جانساں قریب تین چار پھٹ کھیتوں میں پانی بڑا ہویا ہے باجرہ سد گوال جو اور مکہ اور سب سبجی نشت ہو چکی ہے گاؤں میں گھڑ بھی بہت گر گئے پانی گھڑوں میں بڑا ہوگا ہے وہ یہاں رہنے کے لئے بجرہ نہیں چارہ ہے وہ سب کھٹوں میں ہو چکا ہے مبیسی اسو بادی کٹی میں کٹا رہے ہیں اور تو مبیسی کے لئے چارہ نہیں ہوگا وہ کسان پر پیسہ نہیں ہو تو کیا کریں گے آگامی جیسے روی فسل کا جی سرسوں کی بوبائی کا سی یا پندرے دن بعد روی کی فسل نہیں ہونے والی کوئی نہیں ہونے والی ہے بے ساگ تک پانی نہیں جیسے سو گے گا تو پسل کہاں سے ہوئی سا ہمارا آپ کیا چاہتے ہیں کیا کم سے کم پچاس ساڑھے روپے سے کم امامی جا ملا تو اس سے کیا ہوا ابھی آدمی کا پیٹ پورتی ہو سکتی نہیں کوئی نہیں آپ بتائیں گے آپ کا نام کاللہ پندی جی ہماری ستتی آپ آنکھوں کے سامنے منجر ہے پڑا گوا ہے کھیتی کا کوئی چارہ رہا نہیں ہمارے پاس نہ مکہ ہے باجرہ ہے نہ تلین ہے نہ تلین ہے جو پسلے ہیں وہ سبھی برواد ہو چکی ہیں اور آگے بھی جو روی کی پسل ہم کریں تو وہ بھی نہ ممکن ہے کیونکہ ابھی کم سے کم دو دو تین تین پھوٹ پانی کھیتوں میں بڑا ہوا ہے تو اسی لیے اس کا کوئی نہ کوئی سرکار دوارہ معاپ جاتی ہے جائے سبھی کسانوں کو جس سے ان کا اگر نہیں ہوا تو سبھی کو مجبورن یہاں سے پڑھائن کرنا پڑے گا تو کسان یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر مہلا کسان بھی ہیں آپ بتائیں کیا ستی ابھی میں نے یہاں پر دیکھا تھا آپ کھیت میں کام کر رہے تھے تو کیا کیا پریشان آپ کو یہاں رہیں گے کھیتی سک گڑ گئی باہدار ایران آنے اور کانگوار رہی نانے تلی بے گارہ کچو لہی نا اور کھایا کھاویں مویشی کو کھاوی آپ لوگ مینیز کریں مویشی کہ کھانتے پہ آف آلانو کھ رہے کھا کھانگے بھونکے مر رہے دو اکاٹھ رہے کھا کرنے کا دلے جاتا ہے جیسے پہوئی نکو کھائی رہی نا پانی ورہو ہے پانی ورہو سا کھیتی میں یہ کو فسل آنے بیسا کی ہے رہی کیسی یہ نہیں جیسے آپ کی یہ حریب کی فسل تو برباد ہو گئی اور ربی کی فسل آگا میں جو بھبائی کا تھی تو اس کے لئے آپ لوگ کیسے کریں گے کھتوں میں پانی ورہو ہے کھتے ہیں تو پانی ورہو ہے روی کی فسل ہے نہ رہی نہ گیاں رہی نہ سر ساں رہی کھا کھاں گے سکتے ہیں کہ انداتا کے لئے اس سمیں سب سے بڑی پریشانی ہے کہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے بربادی کے موہنے پر آگیا ہے حریب کی جو فسل ہے باجرا دلہن تلہن گوار جوار پوری طرح سے چوپٹ ہے آگامی جو روی فسل کی بھبائی کا سیجن یہاں پر پندرہ دن بھا شروع ہو جائے گا تو اس پر بھی سنکٹ بنا ہوا ہے سہیوگی راکھو کے ساتھ نیرہ شرما ڈی ٹی بی دھول پور سہیوگی راکھو کے لئے راکھو کے لئے پوری طرح سے چینکتوں سے چ 태ک بیا جوار کی localی من بر Dü explodes تا 삼نا